یہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف یہ لوگ جا رہے تھا تارہر صاحب نے کہا ہے کہ شبائد ان کے پاس موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں تو ان کے الیکشن کمیشن میں جانے پر پیپلز پارٹی کو تو کوئی اتراز نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چودری منظور صاحب چند مہینوں پہلے آپ لوگ ظاہرے حلیف ہوا کرتے تھے پی ڈی ایم میں لیکن بڑے سخت حریف اس وقت بن گا این ایک سو تینیس کا محول ہم نے دیکھا ویڈیوز آئیں ایک دوسرے پر الزامات لگے کہ کل پھر نون لیگ نے آپ پر الزام لگا ہے کہ آپ لوگ پیسے دے کر اور مقدس کتابوں پر آپ لوگ حلف لے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح این ایک سو تینیس میں آپ نے نون لیگ کے مطابق ووٹز بڑھائے یہ اس طرح کے الزامات اور یہ سلسلہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ کب تک ہمارے سیلیکشن کے نظام میں جاری رہے گا چودری صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نون لیگ کو کیا پرابلم ہو گیا ہے کیا وہ اپنے آپ کو سول پنجاب کا وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز ہو جائے گی یا ہو گی ہو چکی ہے اب کوئی ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہونا چاہیے اور وہ چیلنج سمجھنا شروع ہو گیا ہے جو کہ یہ دلکل اس جلس بات ہے آپ اپنی پولیٹیکس کریں ہم نے کیمپین کی ہے ہم نے تو کیمپین میں کوئی بچمیزی نہیں کی اور ان کی طرف سے دیکھ لیں وہ تلال صادری کا یا خود دے یہ تاولہ تارڑ کا یا باقی لوگوں کا جس قسم کا بیہیوئر رہا ہے اس کیمپین کے اندر بھی اور اب اس کیمپین کے اندر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو کہتے ہیں تو بیہی جیتا ہوں جس میں یہ گیٹ زبردستی کھول کر یا توڑ کر اندر جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ پارٹی الزامات لگاتی ہے جس کی سیاستی پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس ایٹی فائز سے پہلے کبھی کسی نے بطور ایک سیاستی کارکن یہ کہہ رہا ہوں کبھی کسی نے سنا تھا کبھی کسی نے سنا تھا کہ ججوں کو بریس کیس دیئے گئے ہیں کبھی کسی نے سنا ہوگا کہ ایم ٹی ایس پریدے جاتے ہیں کبھی کسی نے سنا تھا کہ اسامل لادن سے پیسے لئے گئے ہیں کبھی کسی نے سنا تھا اس کسی کی جو گفتدوت کبھی نہیں کبھی کسی نے سنا تھا کہ آرمی کیس کو بی ایم ٹی ایم ٹی چابیاں دی جائیں گیا یہ تو سارا کچھ ان کا کیا دار ہے اور رہی بات یہ اگر میں ان کا آرگومنٹ بائے کر لوں مان لوں وقت 32,000 موڈ فیٹرز پارٹی میں خریدے ہیں تو 18,000 اور خریدے ہیں یا 16,000 اور خریدے ہیں تو الیکشن جید جاتی ہے لیکن چوئی صاحب یہ الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف یہ لوگ جانے ہیں زیادہ تارہ صاحب نے کہا ہے کہ شواہد ان کے پاس موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں تو ان کے الیکشن کمیشن میں جانے پر پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے یہ جہاں پہ جانا چاہتے ہیں لیکن یہ اس قسم کی جو یہ گفتگو یا لینگویج یا جسٹیپل کا یہ بہیوئر ہے اس سے دیکھیں وہ کل آوائیڈ ہو گیا پیپلز پارٹی کہ کوئی اگر ادھر کوئی مطلب کوئی اس قسم کے کارکن ہوتے جیسے یہ گیٹ توڑتا ہے اندر گئے ہیں وہاں پہ کوئی کتلو گارت ہو سکتی یہ خود آگے آگے ہیں دیکھویں آپ ویڈیو جی جی ویڈیو بالکل ابھی جس وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ویڈیو وقتاً فوقتاً چل بھی رہی ہے تمام ہی نیو سینلز پر یہ ویڈیو چل رہی ہے تو چاہیے سب یہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ظاہرہ این ایک 133 میں بڑا زبریس کمبیک کیا یہاں بھی آپ لوگ بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو ریوائیو آپ کا کمبیک آپ کا پنجاب میں بہرحال ہو گیا ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے جو آپ لوگوں نے بڑی زبردس کیمپین پورے ملک میں اس وقت شروع کی ہوئے بلاول صاحب بھی مختلف شہروں میں دورے بھی کر رہے ہیں خطابات بھی کر رہے ہیں عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں تو اب اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور اگلا سال ہو سکتا ہے الیکشن کا سال دیکھیں یہ ایک بات سمجھنا اس کو بلکل ہم ایک سٹرگلنگ موڈ میں ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر ہے تو بھائیو یہاں پہ کوئی پیدا ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی بنی لاہور کے اندر پنجاب کے اندر پنجاب بیس کا پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ہے ہم نے کرنا کیا ہم ان کے تو ووٹ کو چھیڑی نہیں رہے ہم تو اپنی کلاسس کو آوازیں مار رہے ہیں مزدوروں کو کسانوں کو نوجوانوں کو طالب علموں کو جو بھٹو صاحب کی چاہتے ہیں وہی بلاول صاحب کر رہے ہیں اس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں تو ان کا تو سرمایہ داروں کا بڑے بڑے دکانداروں کا بڑے بڑے انڈرسٹیلسٹوں کا یہ تو ان کا ہے اور ان کو وہ پنجاب بھی کرتے ہیں یہ اپنی جو ان کی کنسیچنسی ہے اس پر رہیں پاکستان پیپلز پارٹی سٹرگلنگ موڈ میں گئی پنجاب میں تو اس کا فائدہ پیٹی آئی نے اٹھایا اور وہ تمام پیٹی آئی کو شفٹ ہو گیا تو آپ دراصل ان لوگوں کو ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں اس کے پہلے تو پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اس الیکشن میں بہت سے زیادہ پیپلز پارٹی کے الیکشن لڑنے والے لوگ توڑ کر پیٹی آئی میں شامل لے کر آئے گئے اس سے پہلے دوزارت تیرہ میں کیا ہوا تھا یہ جو نیکسس تھا استخار چودری اور جانا کیانی کا نیکسس تھا اس نیکسس کا کیا نتیجہ نکلا یہ دو تیاری خریت ان کو جلا گیا وہ تو ریکارڈ پر ہے اب سے پہلے میں نے اپنا حلقہ کھلوایا تھا جس کے اندر سے ردبی اور بوسا بھرا ہوا تھا پھر چوئے اتزاد صاحب نے تو اس پہ کتاب بھی لیکی تو ہم یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پولٹیکس کریں آپ پہلے اپنے گھر کا تو سپائی کریں کوئی سہ تو کریں نا کہ آپ کی لیڈیشپ کون ہے چوئی صاحب آپ دونوں جماعتوں کی یہ لڑائی آپ کو نہیں رکھتا کہ حکومت کو اور مضبوط کرے گی ریلیکس کرے گی چونکہ تھوڑے عرصے پہلے تک آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر ایک مہم چلا رہے تھے ایک تحریک چلا رہے تھے حکومت کے خلاف اب آپ لوگ علیدہ علیدہ ہو کر تقسیم کر کے تقسیم ہو کر جب آپ اپوزیشن کر رہے ہیں تو حکومت بیرال بڑی خوش ہوگی کہ یہ لوگ آپس میں لڑنے لے گئے جو کل تک ہمارے خلاف ایک تھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو الہدہ الہدہ پارٹی ہیں کوئی ایک پارٹی کھوڑے حکومت تو اپنے وزن سے گر رہی ہے حکومت نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے لوگ جھولیاں اپاوٹھا کر بدوائے مانگ رہے ہیں یہ ابھی کل ایک ای پی کے اندر ایک بندہ ان کا کوئی ایڈوائزر گیا ہے وہ گاؤں والوں نے جسین دیا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس سے پہلے یہ جو آمر خیانی صاحب اپنے حلقے میں گئے ان کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے سیکٹی جنرل کے ساتھ لیکن یہ دیکھتے چلے جائیں اس قسم کی جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں رات و رات وہ پھر غائب بھی ایسے ہی ہوتی ہے لیکن صاحب اپنے ملبے سے گرتے گرتے بھی اپنی مدت پوری کر لے گی یا پھر یہ اگلے سال کسی بھی وقت آپ انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وقت سے پہلے گر جائے گی دیکھیں اس کو اب تک کلے جانا چاہیے تھا اگر کچھ لوگ تھوڑا سا تمہیداری سے آگے بڑھتے تھے یہ حکومت گر جاتی نہیں گرانا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں گرائیں ہمیں بزدار سوٹ کرتا ہے ہمیں عمران سوٹ کرتا ہے یہ جتنا لمبار سا رہے گا اتنا دیتا حکومت کے پنجاب میں یا قومی اسمبلی کے کچھ ارکان اسمبلی ایسے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں چونکہ ابھی ایسان اقبال صاحب وہاں ساتھ موجود تھے آپ سے پہلے پرگرام میں انہوں نے کہا کہ تیس سے زائد لوگ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں جو نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم انہیں گرین سگنل نہیں دے رہے تو کیا کچھ حکومتی ارکان ایسے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اگر ان کے جو بندے ہیں نون لیگ کے اگر اس کا الیکشن ریزرل کو دیکھتے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں پجاب میں مجورٹی یا سن مارجن سے ہارے ہوئے ہیں اگر یہ شامل کریں جو جیتے ہوگوں کو تو وہ جو سن مارجن سے قریب کھڑے ہیں تو وہ کئی اور چلے جائیں گے تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی امکان نہیں ہاں پیپلز پارٹی کے اندرس پیس موجود ہے کہ لوگ آ جائیں لیکن میں سمجھا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے جو کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میند کرنی چاہیے سکڑل کرنی چاہیے لوگوں سے بات کرنی چاہیے کننس کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر پھر الیکشن لڑنا چاہیے ایک منیفیسٹو کے اوپر ایک پروگرام کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں سے جو اہد کیا وہ نے بھایا وہ تنخواہوں میں اضافہ ہو پینشن میں اضافہ ہو بن جی رنگم سپورٹ پروگرام ہو کسانوں کے لیے سپورٹ پرائس ہو پسلوں کے لیے یا ایک سپورٹ میں اضافہ ہو ریمیٹنسز میں اضافہ ہو ایکونمی کو نکالنا ہو پور سفیشنٹ ملک بنانا ہو یہ پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے اکائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو کارسٹیوشنل امنڈمنٹ ہو یا این ایس پی اوارڈ ہو باقی کو دو کیا یہ اکثریت کے ساتھ بتائیں کیا کیا ہے وہ باق کر جائیں گے موٹر بیس بنائیں چوانس صاحب چیئرمن نیپ کی تکرری کے معاملے پر ظاہر ہے اپوزیشن کو کسی ایک نام پر متفق ہونا پڑے گا تو یہ سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج موقع ہو گیا کل ہونے جا رہا ہے تو کوئی ایک نام ایسا ہے جس پر تمام اپوزیشن جماعتیں متفق ہوں میرے نہیں لگنے کیا کیا نام ہے اپوزیشن کی طرف سے کوئی نام آئے ہیں اور اکومت کی طرف سے آئیں میرے نہیں نالجز نہیں اچھا چلیں بہت بہت شکریہ چودی منظور صاحب پاکستان پیبلز پارڈی کے سینے رانو مام آئے صاحب موجود تھے کل کے الیکشن میں بھی بھرپور فائٹ دینے کے لیے اور پنجاب میں اوورال کمبیک کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے